دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقت الموت صدق اللہ العظیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہ قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت بڑی حقیقت بلکہ ایک سب سے بڑی حقیقت جسے ایک مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے جسے کافر بھی مانتا ہے وہ موت کی حقیقت ہے تین مرتبہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اسی حقیقت پر ہم بات کر رہے ہیں اور آج ایک اور عالم میں اس موت کے وقت کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ حقیقت بیان کی ہے السادق والمصدوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث جو مسند احمد میں بھی ہے سنن نبی دعود میں بھی ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا برا بن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ ایک طویل حدیث ہے ایک فرما بردار کی موت اور اس کے بعد کے حالات اور ایک باغی اور نافرمان کی موت اور اس کے بعد کے حالات یہ حقیقتیں آئیے زبان رسالت سے جو کچھ جاری ہوا اس کو جاننے کی کوشش کریں صحابی برا بن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انساری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو بھی لا حد یعنی قبر تیار نہیں ہوئی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سرو پر پرندے ہوں صحابہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کی مجلس میں اتنے متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے کہ پرندے کبھی ان کے سرو اور کاندوں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے زمین کو رید رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان اور کبھی زمین کے طرف دیکھتے اسی حالت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو تین مرتبہ اوپر نیچے کیا پھر دو یا تین مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے خطاہوں سے جن کے لئے مقام محمود کا اعلان ہے رب کائنات کی طرف سے جن کی شفاعت کی امید اور تمنا میں اور آپ رکھتے ہیں اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس کے بعد طویل روایت ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کا ذکر کیا اور مومن کی کیا شان ہوتی ہے کس طرح وہ دنیا سے جاتا ہے موت کے وقت کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے کیسے آسمانوں پر اس کا استقبال ہوتا ہے کیسے رب کے طرف سے اس کے لئے بشارت کا اعلان ہوتا ہے کس طرح اس کے لئے جنت سے کفن لایا جاتا ہے کس طرح اس کے لئے جنت کی خوشبو کا اعتمام ہوتا ہے کس طرح ایک ایک آسمان پر اس کا استقبال ہوتا ہے کس طرح اس کی قبر کو اس کی لراحت بنا دیا جاتا ہے کس طرح اس کے لئے آگے سکون کا معاملہ کر دیا جاتا ہے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں فرمایا جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں کیسے فرشتے؟ روشن چہرے والے فرشتے گویا کے سورج ہوں اتنے چمکتے دمکتے چہرے ان فرشتوں کے جو اس بندے مومن کو لینے کے لیے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو سبحان اللہ ایک کفن وہ ہوگا جو زمین والے تیار کرتے ہوں گے اور ایک کفن وہ ہے جو زمین آسمان کے مالک رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا ہوتا ہے جاؤ اس بندے کے لیے جنت سے کفن لے جاؤ اور خوشبو بھی لاتے ہیں حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اتنا بڑا مجمع کہ حد نگاہ تک یہ فرشتے نظر آتے ہوں گے جب وہ اس عالم سے اس عالم میں جا رہا ہوتا ہوگا آخر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہ ان فرشتوں کے سردار اسرائیل علیہ السلام معروف روایت کے مطابق جنہیں روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں ملک الموت روح قبض کرنے والے فرشتے کیا فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح دوسری روایت میں ذکر ہے اے متمین روح اپنے پروردگار کی مغفرت اور عنایت کے پاس پہنچ سبحان اللہ یہ فرشتوں کا استقبال ہے ابھی اس بندے کے لیے جو بندے مومن فرمہ برداری کے حالت میں دنیا سے گیا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ اس طرح نکلتی ہے یعنی روح اس بندے مومن کی پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے مو سے ٹپکتا ہے سبحان اللہ چنانچہ وہ فرشتہ اسے لے لیتا ہے اور ایک دوسری روایت میں یہ ذکر بھی ہے جب وہ روح نکل جاتی ہے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتا ہے اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں تمام دروازوں کے نگران اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے کیا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ وہ بندہ مومن فرما برداری کے حالت میں جو دنیا سے جا رہا ہے زمین و آسمان کے فرشتے جس کے لیے مخفرت کی اور رحمت کی دعا کریں اور آسمانوں کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے تیاری کریں اور رب کائنات کے حضور التجا کریں اور خواہش مند ہو کہ اس روح کا دیدار کرسکیں اللہ اکبر جب ملک الموت لے لیتا ہے تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے اس سے وصول کر لیتے ہیں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا پھر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے توفت رسولونا وہم لا یفر ریتون ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کتاہی نہیں کرتے صورت العنہام آیت نمبر 61 میں اس کا ذکر ہے یہ فرشتوں کا اس کی روح کو قبض کرنے کا بیان اس سے آگے کا مرحلہ پھر جب فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں یہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلان بن فلان کی روح ہے اور رشک کرتے ہیں آسمانوں کی فرشتے جب یہ روح آسمانوں کی بلندیوں پر لے جائی جا رہی ہوتی ہے اور اس دوران اس کے خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا آگے اس مرحلہ چلتا چلا جاتا ہے اسی طرح وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں جب اس کی خاطر دربادہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے پھر اگلے آسمان تک اس آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الودا کہہ کر آتے ہیں یہی معاملہ ساتویں آسمان تک چلتا ہے ہر ہر آسمان پر اس کا استقبال دروازوں کا کھولا جانا اور اس کا استقبال کیا جانا اور آگے کے مرحلے کے لئے اس کو الودا کہا جانا اس موقع پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کا نام عمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو وہ جو صورت المتففیفین میں آیا ارشاد ہوا یشہدہ المقربون اور آپ کو کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر وہ علیون وہ بلند پایا مقام لوگوں کا وہ کیا ہے ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں تو ایسے پاکیزہ مقام پر اس کے عمال کو رکھ دیا جاتا ہے اس کا عمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا خطاب ہوتا ہے اللہ کا خطاب بس روح سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے زمین تک واپس پہنچا دو میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا اسی میں واپس کروں گا اور اسی سے میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا سورة طاہا میں آتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتنخرہ اسی متی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے یعنی جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے بندے کو تو جانے والوں کی آہٹ جانے والوں کی گفتگو جانے والوں کی باتوں کو یہ مر جانے والا یہ قبر میں دفن کر دیا جانے والا سنتا ہے اس کے پاس اب دو سخت لب و لہجے والے فرشتے آتے ہیں وہ اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں پھر دونوں اس طرح سوال و جواب کرتے ہیں یہ منکر نکیر معروف فرشتے جو قبر میں آتے ہیں سوالات کے لیے وہ سوال کرتے ہیں مر رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ سوال کرتے ہیں ما دینو کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے دین یا الاسلام میرا دین اسلام ہے وہ سوال کرتے ہیں جو آدمی تمہاری طرح مبعوث کر کے بھیجا گیا رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے سوال کرتے ہیں تیری معلومات کیا ہیں وہ جواب دیتا ہے میں اللہ کی کتاب پڑھ کر ایمان لایا اور تصدیق کی ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جنجوڑ کر کہتا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے یہ آخری آزمائش ہے جو کسی مومن کو پیش آتی ہے یہ آخری آزمائش ہے جو کسی مومن کو پیش آتی ہے اسی موقع کے لیے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یثبت اللہ الذین آمن بالقول ثابت فی الحیات الدنیا ارشاد ہوا ایمان والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا میں ثبات عطا فرماتا ہے مصبوطی عطا فرماتا ہے سورہ ابراہین آیت نمبر ستائیس ہے چنانچہ وہ آدمی جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ ایک پکارنے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے بندے نے سچ کہا میرے بندے نے سچ کہا اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اللہ اکبر ابھی سے اعلان ہو گیا اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبویں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی قبر کشادہ کر دی گئی جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اور اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ وہ آ کر کہتا ہے تجھے خوشخبری سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خوشخبری اور ایسے باغات کی خوشخبری جس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اسی دن کا تس سے وعدہ کیا گیا تھا چنانچہ وہ بندہ جواب میں کہے گا اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے تو ہے کون تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لاسکتا ہے تم ہو کون تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لاسکتا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں بخدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تُو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور اس کی نافرمانی میں بہت سستی کرنے والا تھا اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کا دروادہ کھل جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم تمہارا یہ مقام ہوتی اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اب یہ جنت والا مقام تمہیں دے دیا ہے ابھی اسے قبر میں رکھا گیا اور جنت کا اسے مقام دکھا دیا گیا وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے اے رب قیامت جلدی برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و مال تک پہنچ سکوں اسے جواب ملتا ہے ابھی آرام کرو اللہ ایسی قبر ایسے ہی انجام ایسے ہی استقبال ایسی خوشخبری ایسی ہی بشارت مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرما دے اس کے برعکس دوسرا بیان اللہ کے رسول نہیں عطا فرمایا وہ حقیقتیں جو ان نگاہوں سے تو نہیں دیکھ سکتے ہاں دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں دل کے کان سے سن سکتے ہیں جو بیان فرمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی دوسرا بیان فرمایا اور جب کافر اس دنیا سے رخصت ہو کر اور ایک اور روایت میں ہے ایک بدکار ایک گناہگار ایک بدعمل ایک برے عمال کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں بڑے سخت اور طاقتور فرشتے ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں جہنم کا بستر ہوتا ہے ان کے پاس حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں بڑے جھرمت میں آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں آخر میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے ناپاک روح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس بہت جا پھر اس کے جسم میں اللہ اکبر پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس طرح اس کی روح نکالتے ہیں جیسے گوشت کی نوک دار سیخ بھیگی ہوئی اون سے نکالی جاتی ہے جیسے گوشت کی نوک دار سیخ بھیگی ہوئی اون سے نکالی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے رگے اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں انتہائی سختی انتہائی سختی کا بیان زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لانت کرتا ہے آسمان کے تمام دروادے بند کر دیے جاتے ہیں ہر دروادے کا نگران اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزاری جائے ملیک الموت اس روح کو نکال لیتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسرے فرشتے اس کے ہاتھ سے لے کر اس ٹارٹ میں رکھ لیتے ہیں وہ ٹارٹ جو جہنم سے آیا اس ٹارٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو مردار میں سے کیسی بدبو آتی ہے ایسی بدبو اس میں فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کس کی خبیص روح ہے کس کی ناپاک روح ہے فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلا بن فلا ہے اس طرح وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں جب اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو کھولا نہیں جاتا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان فرمائی لا تفتح لہم ابواب السمائی ولا يدخلون الجنة حتی یلی جل جمل فی سمی الخیاد سورة العراف آیت نمبر چالیس ان کے لئے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام عمال قید خانے کے دفتر میں رکھ دو جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے پھر فرمایا جاتا ہے میرے بندے کو زمین میں واپس کر دو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسی سے انہیں پیدا کیا اسی میں واپس کروں گا اور یہی سے دوبارہ اٹھاؤں گا چنانچہ برے طریقے سے اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھنک دیا جاتا ہے استغفراللہ برے طریقے سے اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھنک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوت فرمائی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّ مَخَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَغْتَفُهُ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گیا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے استغفراللہ اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے فرمایا جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں دفنانے والے دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کا بیان تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس کے پاس دو سخت مزاج فرشتے آتے ہیں پھر اسے جنجوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں مَرْرَبُّ کا تیرا رب کون ہے وہ جواب میں انتہائی پریشانی سے لا عدری مجھے معلوم نہیں کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہتا ہے مجھے معلوم نہیں پھر وہ پوچھتے ہیں مَا دینُو کا تیرا دین کیا ہے وہ پھر پریشانی کے ساتھ کہتا ہے لا عدری کہتا ہے مجھے خبر نہیں مجھے خبر نہیں وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جو آدمی تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو اسے نام کبھی پتا نہیں ہوتا تو اسے نام کبھی پتا نہیں ہوتا جب پتا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مجھے تو خبر نہیں البتہ لوگوں کو ایسا کہتے سنا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو خود پہچان سکا اور نہ تو نے کسی کی پیروی کی آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے لہذا اس کے لئے آگ کا بستر لگا دھو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے اس کے قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے پسنیاں باہم پھس جاتی ہیں اس کے پاس بدنما چہرے کا آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں بو اس سے آ رہی ہوتی ہے وہ آ کر کہتا ہے ایک تکلیف دے خبر ہے ایک تکلیف دے خبر ہے یہ وہی دن ہے جس کا تس سے وعدہ تھا اور یہ اسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی تکلیف دے خبر سے دوچار کرے تم ہو کون تو ہے کون کیوں ایسی خبر دے رہا ہے ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی لاسکتا ہے وہ آنے والا جواب میں کہتا ہے میں تیرا ناپاک اور برا عمل ہوں بخدا میری معلومات میں تو نیکی کرنے میں بڑا سست تھا اور برائی کے معاملے میں بڑا چست تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ تجھے برا ہی بدلہ دے گا پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک اندھا گونگا بہرا داروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی سلاکھ ہوتی ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی دے ماری جائے تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے اللہ اکبر پھر وہ ایک ایسی کاری زرب لگاتا ہے جس سے یہ شخص ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سابقہ حالت پر کر دیتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ ایک زرب لگاتا ہے بار بار ایسا ہی ہوتا ہے بار بار وہ ریزہ ریزہ ہوتا رہے گا بار بار اس کی حالت دوبارہ تبدیل ہوتی رہے گی اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جنات اور انسان کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے اس کے لئے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ ہی کا بچھونا اس کے لئے ہوتا ہے اس شدید ترین تکلیف کے مارے وہ پکارتا ہے اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت برپا نہ ہو آج ہی عالم ہے تو کل قیامت میں کیا ہوگا اللہم انہا نعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہدے قبر کے عذاب سے اللہ مجھے اور آپ کو راحت والا خاتمہ اور استقبال جو خوش آئند ہو وہ عطا فرمائے اور اللہ مجھے اور آپ کو یہ برا انجام تکلیف دے خبر اور یہ آگ اور یہ ریزہ کر دیا جانا اس برے مقام اور انجام سے اللہ میدی اور آپ کی حفاظت فرمائے آج محلت ہے اللہ یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے موسیقی موسیقی